اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مل احسان قال ان تعبداللہ کہ انکا تراہ فا ان لم تکم تراہ فا انہو یراق محتر مسلیان کرام نماز ایک عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا عظیم مقصد اللہ کی یاد ہے اللہ کو یاد کرنا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اقمی صلاة علی ذکری نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لئے ولہ ذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے لیکن آج ہماری نمازوں کے اندر بظاہر ہم رکو میں ہوتے ہیں سجدے میں ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ بدھے ہوتے ہیں باقی دل دماغ سب کھلا ہوتا ہے مطلب اس کا یہ کہ جو نماز کی سب سے اہم چیز ہے جو نماز کا مقصد ہے نماز قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہوتا دعائیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری زبان اندر چل رہی ہوتی ہے ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کی یاد ذرا بھی نہیں رہتی ہے اس وقت کچھ اور یاد کر رہے ہوتے ہیں بساوقات ہماری نمازوں کے اندر غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو خود نہیں پتا ہوتا امام صاحب پہلی رکعت میں کونسا سورہ پڑھائے دوسری رکعت میں کونسا سورہ پڑھائے بعد میں پوچھ لو پہلی رکعت میں کیا پڑھائے تھے دوسری رکعت میں کیا پڑھائے تھے زور سے تو ایک آنکھ چھوٹی کر کے سوچتا کیا کی نہیں آ دو مجھے یعنی اب بھی نماز پڑھائے اور اس کو ابھی بھی نہیں آ دے تو یہ ہماری نمازوں کا عالم ہے ایسی نمازیں کیا فائدہ پہنچائیں گے حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ قرآن مجید کے اندر رب نے کہا ہمارے پیدا کرنے والے نے جس نے ہم کو بنایا ہے ہمارے جسم کو جس نے بنایا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس نے ہم کو دی ہے اس رب کا یہ فرمان ہے کہ نماز بے حیائیوں سے برائیوں سے روک دیتی ہے انسان کو لیکن ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ساری برائیاں بھی ہم سے ہو رہی ہیں ظاہر سی بات ہے نماز کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو ہم کو برائیوں سے روک سکے اللہ کی یاد سے ہماری نمازیں خالی ہیں جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی جو ہے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتا ہے ایسی عبادت جھکاتا ہے جسم کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے ہمارا چہرہ آدمی جب مغرور ہوتا ہے تو یہ سر اٹھاتا ہے یا مہورہ کہا جاتا ہے کہ بڑی لمبی ناک والے ہیں ہے نا لمبی ناک والے ہیں یعنی بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہم نماز میں آ کر جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو سب کو جھکا دیتے ہیں ہے نا ہمارے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہیں گھٹنوں کے بالپیر بلکل زمین پر موجود ہے ہماری پیشانی ہمارا ناک زمین پر رکھا ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان رب العالی اے اللہ تعالی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کے خرابی سے اور سب سے بڑا تو ہے اسے ہوتا نا ہم انسانوں میں کی بھئی اچھے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے تو بہت غلط حرکت بھی کر جاتے ہیں یعنی انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور بساوقات برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں ہوتی ہیں اس کا مطلب برا ٹوٹل نہیں ہے اچھائی ہے لیکن کبھی ایسی غلطیاں بھی کر جاتا ہے لیکن رب کی ذات ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے ہم کہتے کیا ہیں سجدے کے اندر جا کر کے اے اللہ تعالی تو بڑا ہی ہر قسم کے عیب سے پاک بڑا عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے سب سے بڑا تو یعنی تیرے اندر صرف بھلائی ہی بھلائی ہے اچھائی ہے اچھائی ہے اور کسی قسم کا عیب تیرے اندر موجود ہی نہیں ہے ہم یہ چیز کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کاش دل کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں تو کتنی اچھی بات ہو یہی چیزیں فائدہ پہنچائیں گے ہم کو دنیا اور آخرت میں لیکن جیسا کہ میں نے کہا اقیم السلاة علی ذکری نماز اللہ کو یاد کرنے کے لئے قائم کرو تو اللہ کی یاد تو ہوتی نہیں ہے تو وہ نماز کیسے ہم کو فائدہ پہنچائیں گے اسی لئے ہماری نمازوں کے اندر یہ چیز نہیں ہونے کی وجہ سے نماز ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی گزارش اس بات کی ہے کہ نماز کو اللہ کو یاد کرتے ہوئے یادہ کریں اور اسی چیز کو خشو اور خضو کہتے ہیں اسی چیز کو خشو اور خضو کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرنی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے عدب سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے سامنے پاتے ہوئے ہم عبادت کریں اللہ کی اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ چیز ہمارے دل کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور یہ چیز تو ہی ہے ہے نا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہیں اس سننے سے زیادہ عمل کرنی کی تفیق عطا فرمی